السلام علیکم میں صوفی جم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے مقاشفت القلوب حزت الاسلام امام محمد گزالی قدش شاہ شرح العزیز اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 461 اس میں میں آپ کو باپ اٹی یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت اور نفس کا محاسبہ حضرت سوفیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے محبت تباہ رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ محبت دائی میں ذکر کا نام ہے ایک اور قول ہے کہ محبت محبوب کو خود پر ترجی دینا ہے اور بعض کا قول ہے کہ محبت کا نام ہے دنیا کے قیام کو برا سمجھنے کا مذکورہ بالہ سب اقوال محبت کے سمرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں نقص محبت کو کسی نے نہیں چھیڑا بعض نے یہ کہا کہ محبت نام محبوب کے ان کاملات کا ہے جس کے ادراک سے دل مذبور اور جس کی ادائیگی سے زبانیں مصدود ہیں حضرت زنید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا سے تعلق رکھنے والوں پر محبت کو خرام کر دیا ہے اور فرمایا ہر محبت کسی عیوز کے جواب میں ہوتی ہے جب عیوز ختم ہو جاتا ہے محبت زائل ہو جاتی ہے حضرت زنید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس شخص سے جو شخص اللہ کی محبت کا اظہار کرے کہہ دو کہ کسی غیر کے سامنے زنید ہونے سے بستے رہنا حضرت شریف علی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ ہمیں عارف اور محبت کی تعریف بتلائیے انہوں نے کہا عارف اگر بات کرتا ہے تو خلاق ہو جاتا ہے اور محبت اگر چپ رہتا ہے تو خلاق ہو جاتا ہے اور آپ یہ اشعار پڑھیں اے مہربان سردار تیری محبت میرے دل کے گہرائیوں میں مقیم ہے اے میری پلکوں سے نیند اڑانے والے جو کچھ مجھ پر بیٹی تو اسے جانتا ہے کسی دوسرے شاعر کا قول ہے مجھے اس پر انتہائی تعذب ہوتا ہے جو مجھ سے کہتا ہے تو نے میری محبت کو یاد کیا ہے کیا میں اس کی محبت بھول گیا ہوں جو اسے یاد کروں جب میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مر جاتا ہوں پھر زندہ ہو جاتا ہوں اگر میرا حسن جن نہ ہوتا تو میں کفی زندہ نہ ہوتا پس میں محبت میں زندگی پاتا ہوں اور تیرے شوق میں موت پاتا ہوں کتنی مرتبہ میں تیری لے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں میں نے محبت کا جام کے بعد جام پیئے نہ شراب محبت کم ہوئی اور نہ ہی میں سیر ہوا اے کاش اس کا خیال میرا نسبل این ہو جب بھی وہ میری نظروں سے دور ہو میں اندھا ہو جاتا ہوں حجت رابیہ عدویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کون ہے جو ہمیں اپنے محبوب کا پتہ بدلائے ان کی خادمہ بولی کہ ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے لیکن دنیا نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا ہے ابن الزلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے حاجت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میں بندے کے دل کو دنیا اور آخرت کی محبت سے خالی پاتا ہوں تو اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اسے اپنی حفاظت ملنے لیتا ہوں کہتے ہیں کہ جناب سمنون رحمت اللہ علیہ نے ایک دن محبت کے مطالق کفتگو فرمائی تو ان کے سامنے ایک پرندہ اترا اور وہ اپنی چون چمین پر مارنے لگا یہاں تک اس سے خون بینے لگا اور وہ مر گیا حاجت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ جنت تیرے ان انعامات کے مقابلے میں جو فر جو مجھے ودیت ہوئے ہیں میرے رزدیک مچھڑ کے پر کے برابر وزن نہیں رکھتی تو نے مجھے اپنی محبت سے سرفراز کیا ہے اپنے ذکر کی علفت بخشی ہے اور اپنی عظمت میں غور و فکر کرنے کے لیے فراغت مرحم مرحمت فرمائی ہے حضرت صرف شکتی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی وزندہ زعوید ہوا جس نے دنیا سے محبت کی و بے عبرو ہوا اہمک صبح و شام زلت و رسوائی سے بسر کرتا ہے اور اقل مند اپنے ایوب تلاش کرتا رہتا ہے مصابح نفس اللہ تعالی نے قرآن مزید میں نفس کے محاسبہ کا حکم دیا ہے فرمانِ الٰہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یا دیکھے کہ اس نے کل کیلئے کیا پھیجا ہے اس آیتِ کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے گجشتہ عمال کا محاسبہ کرے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو تم خود اپنا محاسبہ کرو اور اس سے پہلے کہ تمہارے عمال تولے جائے تم خود اپنے عمال تولو حادث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا کیا تم نصیحت کی طلب میں آئے ہو عرض کیجئے ہاں آپ نے فرمایا جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کا انجام سوچ لو اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کر لو اور اگر اس کا انجام برا ہو تو اس سے رکھ جاؤ حدیث شریف میں ہے اقل مند کے لئے مناسب ہے کہ وہ چار گھڑیوں میں ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبہ میں خرچ کرے فرمانِ الٰہی ہے اور توبہ کرو اللہ کی طرف مکمل توبہ اے مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ اور توبہ ایسا فیل ہے جو کام کر چکنے کے بعد شرمندگی اور شرمندگی سے متشف ہوتا ہے فرمانِ نبوی ہے کہ میں دن میں صحب اور توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں فرمانِ الٰہی ہے بے شک وہ لوگ جو پرہجگار ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے وساویس آتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں پس اچانک وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات تاریخ ہوتی تو اپنے قدموں پر چابک مارتے اور اپنے نفس سے کہتے کہ تُو نے آج کیا عمل کیا جنابِ محمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ کام کے بعد اپنے شریک یا شریکوں کے محاسبہ سے بھی اپنے نفس کا سخت محاسبہ نہ کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے وصال کے وقت فرمایا کہ مجھے لوگوں میں سے کوئی بھی عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب نہیں پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا ہے میں نے آپ کا فرمان دورایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ عزت کوئی شخص نہیں تو گویا آپ نے ایک بات کہہ کر اس پر گوھر فرمایا اور اسے دوسرے زملہ میں تبدیل کر دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب انہیں ان کے باغ کے پرندے نے نماز سے ان کی توزہ ہٹا دی تو انہوں نے اس کتاہی کے بدلے میں انتہائی پشیمانی کے عالم میں اور سارا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا تو لوگوں نے کہا اے ابو یوسف تیرے گھر میں لکڑیاں موجود تھیں اور تیرے گلام بھی اس کام کے لئے موجود تھے تو تو نے یہ کام کیوں کیا تو انہوں نے انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا تھا کہ کہیں یا ان کاموں کو برا تو نہیں سمجھتا جناب حسن عمد اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن اپنے نفس کا حاکم ہوتا ہے اور اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے ان لوگوں کا قیامت میں حساب آسان اور حلقہ ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہے ہیں اور قیامت میں ان لوگوں کا سخت محاسبہ ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ نہیں کرتے پھر محاسبہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اچانک مومن کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے با خدا تو مجھے پسند ہے تو میری ضرورت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ تیرے اور میری درمیان حساب حائل ہے یہ حساب عمل سے پہلے کی مثال ہے اور جب مومن سے کوئی لگجش سرجت ہو جاتی ہے تو وہ خود سے کہتا ہے تیرا اس فیل سے کیا مطلب تھا با خدا میں اس پر عذر پیش نہیں کروں گا اور با خدا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کبھی بھی ایسا کام پھر نہیں کروں گا حاجت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حاجت عمر رضی اللہ عنہ اور میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے یہاں تک کہ وہ ایک دیوار کے قریب پہنچے ہیں میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی واہ واہ عمر بن خطاب امیر المومنین ہے با خدا اے نفس اللہ سے ڈر ورنہ وہ تجھے عجاب کرے گا جناب حسن رحمت اللہ علیہ اس فرمانے الہی اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کی تفشیر میں فرماتے ہیں کہ مومن میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کا تعاقب کرتا ہے تاکہ اس بات سے کیا ارادہ تھا تیرا ارادہ میرے کھانے اور پینے سے منشا کیا تھا اور بدکار قدم با قدم آگے بڑھتا رہتا ہے مگر گناہوں پر محاسبہ نفس نہیں کرتا جناب مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنے نفس یہ کہا کہ تُو نے ایسا ایسا کام انجام نہیں دیا پھر اس کی خدمت کی اس کی ناک میں نکیل ڈھار کر کتاب اللہ کی پیروی کو اس کی لئے لازمی کر دیا ایسا شخص اپنے نفس کا قائد ہوگا اور حقیقت میں یہی نفس کا محاسبہ ہے جناب محمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ متقی شخص اپنے نفس کا ظالم بادشاہ اور بخین حصہ دار سے بھی زیادہ محاسبہ کرتا ہے جناب ابراہیم ابراہیم تائمی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے نفس کے سامنے جنت کی مثال پیش کی اس کے فل کھانا اس کی نہروں سے پانی پینا اور اس کی پاکیزہ عورتوں سے میر ملاپ رکھنے کی تفصیل بیان کی پھر میں نے اپنے نفس کو جن جہنم کی تفصیل سنائی یعنی اس کا تھوگر کھانا اس کی پیپ پینا اور اس کے بھاری زنجیر اور تاوک گلے میں پہننے کا بتا کر کہا تجھے ان دونوں میں سے کون سے چیز پسند ہے نفس بولا میرا ارادہ ہے کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تب میں نے اس سے کہا کہ فی الحال تجھے مغلت ملی ہوئی ہے لہٰذا خوب نیک عمل کر لے جناب مالک بن دینا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضاز کو خطاب کرتے میں سنا و کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنا حساب دوسروں کے پاس جانے سے پہلے خود ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے عمل کی لگام پکڑ کر سوچا کہ میں ایسا کام کیوں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنی بھرتی کو دیکھا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے عمال کی مزان کو دیکھا وہاں اسی طرح کہتا رہا یہاں تک کہ میں رو پڑا لیکن حضار کے مظالم اور صلحہ نیکوں وہ عبرار پر اس کی چیرہ دستیوں نے خود اس کو کبھی اپنے نفس کے محاسبہ کا موقع نہیں دیا جناب احمد بن قیس رحمت اللہ علیہ کے ایک ساتھی کی روایت ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا ان کی رات کی عبادت عمومی طور پر دعاؤں پر مشتمل ہوتی تھی اور وہ چراغ کی طرف آتے اس کی لوہ میں اپنی اونگلی رکھ دیتے یہاں تک کہ اس پر آنکھ کا اثر محسوس کیا جاتا پھر اپنے نفس سے مخاطف کر کہتے ہیں ہنی تجھے فلا فلا دن کسی چیز نے ایسے ایسے کام کرنے پر اکسایا تھا تجھے فلا دن کونسی چیز نے ایسے برے عمل پر آمادہ کیا تھا